اسلام علیکم ویئرز کیا حال چالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریا سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھاکیں تو ویئرز آج ہم کھڑے ہیں ریت کے ٹیلوں پہ یہاں پہ ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے لانگا پیر جس کا نام ہے تو آج اس کی بارے میں ہم یہ ہمارے دو بزرگ کھڑے ہیں تو ان سے ہم انفارمیشن لیں گے اس کی کہ یہ کہاں اور کب آئے یہاں ریت کے ٹیلوں پہ تو پہلے آپ کو خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں اس ریت کے ٹی ٹیلوں پہ ہم کھڑے ہیں تو پہلے یہاں پہ خوبصورت اس کے مناظر دیکھ لیں بزرگوں سے بھی ہم معلوم کریں گے کہ یہ جو بزرگ یہاں آیا تو کب کو رکھوں کو کیسے پتا چلا دوستو یہ پیارے پیارے مناظر آپ دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں اسے ہمارے سندھ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں دوستو یہ ہمارے دو بزرگ بھی کھڑے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور اس جو لانگا فقیرے لانگا پیرے اس کے بارے میں انفارمیشن بھی معلوم کریں گے تو پیارے ویورز ہم آ گئے ہیں اس بزرگ کے نزدیک تو یہ ہمارے دو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ان کی انفارمیشن پوچھیں گے کہ یہ کب اور لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اس ریت کے ٹیلوں پر یہ بزرگ واقع ہے تو یہ ہمارا بزرگ علی اکبر نام ہے اس کا تو ان سے معلوم کرتے ہیں یہ بات یہ ہے سن سات اجری سے یہ بہاولک ملتانی زکریہ اللہ رحمت اللہ کے مرید تھے اس زمانے میں اپنے مرشد کے آستانے پہ جانے کے لیے ساماہ کرتے تھے یعنی بزرگ بزرگ کے پاس جانے کے لیے جھنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا تو یہ بزرگ صاحب یہاں پہ جب آئے تو بیمار ہو گئے بیمار ہونے کی وجہ سے بہت سارے حقیم اور دوائیاں یہ بولیں مگر نہیں ریلت فرما گئے پھر ان کو ادیم مدفون کیا گیا یہ ہیں سات اجری کے ہمیں یہی پتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس ٹیبوں پہ کوئی بھی یعنی جو پلیت ہوتا تھا وہ اس کو آنے نہیں دیتا تھا تو ہمارے گاؤں کے دو مشہور واقعے ہیں ایک نام تھا نبی بخش انہوں نے کوئی ادھر سے یہ کھٹی کھپ وغیرہ تو یہ لے گئے تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی شدت کی پھر وہ واپس لے کے آئے اور باہر کھڑے ہو گئے جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے ناچ رہے تھے کہ تم نے ہمارا باغ جو ہے وہ کٹا ہے تو پھر انہوں نے منتے ہیں کہ معافی مانگی پھر ان کی ایک سو سال برس عمر تھی بال جو تھے ان کے پھر کالے ہونے شروع گئے دانت نکلنے شروع ہو گئے اس کے بعد ایک نام تھا علی محمد انہوں نے بھی ادھر سے یہ کھپ وغیرہ کٹی لے گئے ادھر منہ بنایا تو ان کے منہ کو آگ لگی اور ان کو رت شروع ہو گئی آنے پیٹ سے تو وہ نہیں چڑ سکے مر گئے ایک تھا اس تھا رسول وشنام تھا چانگ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا پھر وہ آکے معافی مانگی تقریباً دس پندرہ دن ادھر پڑے رہے ان کے ٹی بے پہ تو ہمیں یہی معلوم ہے اور یہی پتہ ہے یعنی لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کے یہاں بھی کوئی بزرگے پلیت لوگوں کو بھی نہیں آنے دیتا ہے اور یہ جو کھپ وغیرہ یہ بھی نہیں کارنے دے رہا ہے نہیں نہیں ابھی تو سب صبر میں ہیں شہرنشاہ کلمدر کے مزار کے اوپر بم لگے داتا صاحب کے مزار پر بم لگے دنیا کو سب پتا ہے اللہ والے بھی کھاموش ہیں ابھی تو ادھر دیکھ رہے ہو آپ کتنے بندے آ رہے ہیں یہ بکریاں بیڑے سب جو اس کی مزار کو اوپر چڑھ داتی ہیں نہیں تو اسے تو ابھی صبر ہے آگے کیا ہے اللہ یہ جانتا ہے بھائی یہ ہمیں پتا ہم چھوٹے تھے تو یہ اس کی کرامات یہ تھی کہ جیسے ابھی ٹیبے پہ واری آ گئی ہے تو جب دو دو تین تین سال کے بعد ان کی مزاریں خود ظاہر ہو جاتی تھی صاف تین مزاریں ہیں ایک بزرگی ہے اور دو اس کے ساتھ میں سید ہیں ہمیں یہی علمہ ہے اس کی یہاں پوری فیملی ہے یا یہ بزرگ اکیلہی ہے نہیں اکیلہی ہے اکیلہی ہے ذات کے لانگا ہے اصل نام ان کا جو ہے مہرام علی ہے مہرام علی اسم ہے ہاں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ اللہ والوں سے پوچھا ہے مزار بھی یہ جو ہے میں نے ہی بندوائی تھی در صحیح ہاں بنوائی تھی نلکا ہوتا تھا نیچے وہ تو اب نہیں نہیں وہ تو لے گئے وہ کھاڑ گئی مومن ہمیں یہی پتا ہے بھائی انہیں تو دیکھا ہے تو کبھی ان کا آستانہ خالی نہیں ہے کل یہ کوئی آج پر چاڑ کے گیا اس سے پرسوں کو یہ اور چاڑ کے گیا تھا لوگ اپنی تمنایں بھی دیکھے بلکل ہاں ہاں وہ تو بلکل ہے ساری سندھیں ان سے بھری پڑیے نے تو تو دوستو یہ تھے ہمارے بزرگ علی اکبر جس کا نام ہے جس سے یہ انفارمیشنلی اس بزرگ کے بارے میں تو ہمارے مامو جان بیٹھے ہیں پیچھے سے یہ بھی بزرگ ہیں یہاں کے مزاور ہیں تو ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں ان کی جو جانکاری ہے جو معلومات ہیں ان کی وہ اس سے بھی معلوم کرتے ہیں بھائی جن یہ جو علی اکبر بھائی نے بتایا یہ تو صحیح بتایا یہ تھی کہ ہم یہی سنتے آئے ہیں جو علی اکبر بھائی نے بتایا تو نبی بکش نے کھپکاتی تھی وہ مارا والد تھا اس کے بعد والد کی وجہ سے ہم ادھر مزاور بھی ہیں بہت ہی تھیلے ہیں ادھر ریتی کے ٹبے ہیں بہت ہی اور ہم نے یہی سنتے آئے ہیں جو بھائی علی اکبر نے بولا ہماری ساٹھ پنچ سٹھ سال عمرے تو ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی ایک ماحول سے اچھا ہے علی کا اور خوبصورت ہے اور بلکل جنگل ہے ہر کوئی آتا تھا ہر کوئی تمانائے دیتا ہے ابھی بہت ہی آدمی آتے ہیں ادھر نلکا لگا ہوا تھا پڑوسیوں نے نلکا وہ نکال لیا اکھہڑ کے چلے گے ابھی وہ ان کے ساتھ بھی جو ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہے مگر وہ واپس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ابھی میں مزاور ہوں ادھر کا بھری ہوئی ہے مناشنا بھی ہم نے بنایا ہے بہت وہ نزدیک سے دکھاتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا ہے وہ نزدیک سے آپ کو دکھاتے ہیں ہم بھی اس کے مزاور ہیں اور مزاور ہو کے رہیں گے ہمارے اوپر بڑے حسان ہیں بہت ہی ہم نے جو ادھر دیکھی ہیں اس کی مجھے بہت ہی دکھائی ہیں تو منع جو بلے کر رہا تھا وہ پوری ہو جاتی ہیں اوکے تو دوستو یہ لانگا پیر کی مزار ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں ریت کے ٹیلوں پر یہ واقع ہے جو ہم نے بزرگوں سے بھی پوچھا ان کی جو معلومات اور ان کی جو کرامات وہ بھی آپ سے سنائی تو یہ آپ دیکھ لیں اس کی مزار جو موسیقی 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 موسیقی